اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ ستر سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی جاماندہ بیلہ نیڑی ہے لیکن وہ آسم پہ وقت آ گیا جو شہتیس سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کسی کو بچتے بچتے لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بہت قیمتی بنایا ہے زندگی وقت کے ساتھ گزرتی ہے وقت اللہ کی ایک مخلوق ہے جو کچھ فاصلے میں ہے اوپر وقت خط کوئی نہیں ہوتا ہے آسمان کے اوپر اوقات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جنت میں بھی ٹائم زیرو ہو جائے گا کروڑ سال کے بعد دی وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا جہاں وہ کروڑ سال پہلے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورج اور چاند کو گردش دی جس سے سال اور مہینے پیدا ہوئے ویسے تو نئے سال نئے سال نئے سال میں کوئی نئی چیز نہیں وہی جنوری آ گیا جو پچھلے سال آئے تھا وہی فروری آئے گا جو پچھلے سال تھا وہی مارش آئے گا جو پچھلے سال تھا وہی سردی ہے جو پچھلے سال تھی کچھ بھی نہیں بدلتا صرف ہنسہ بدلتا ہے پہلے تیش لگا ہوا تھا اب چوبیس ہو گیا باقی سال میں تو نئے کوئی بھی چیز نہیں موسم بھی وہی ہیں دن رات بھی وہی ہیں بارش آنڈیاں بھی وہی ہیں دریاؤں کی روانی ہمارے تو دریاؤں خوش ہو گئے وہی پہاڑوں پہ برف ہے وہی آبشاریں ہیں وہی چشمیں ہیں وہی پرندوں گڑا رہے ہیں وہی رات کا اندھیرہ ہے وہی دن کا بجالہ ہے وہی صبح و شام ہے وہی کہیں رونا ہے کہیں حسنا ہے کہیں دکھ ہے کہیں سکھ ہے کہیں ظالم ہے کہیں مظلوم ہے کہیں بدکار ہے کہیں نیکوکار ہے کہیں دھوکے واضح ہے کہیں دیانتدار ہے ہر چیز تو اسی طرح چل لیتا ہے تبدیلی کیا ہوئی ہے اور کتنے پاگلپن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے یہ تو ایک سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے میں اپنی قبر کے ایک سال اور قریب جلا لیتا ہے چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے پوری دنیا پہ کی ہے صدیوں کی ہے تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں جو شکست خردہ قومیں ہوتی ہیں وہ فتح بنے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں سپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلا ہے اپنے عیسائیوں سے کہیں چاہتا ہے خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے یہ تو ایک سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے میں اپنی قبر کے ایک سال اور قریب چلا دیا چونکہ ہماری اوپر مغرب نے حکومت کی ہے پوری دنیا پہ کی ہے صدیوں کی ہے تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں جو شکست خردہ قومیں ہوتی ہیں وہ فتح پنے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں سپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلا ہے اپنے عیسائیوں سے کہ انہوں نے عربی لباس پہننا شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان چھوڑ کے عربی میں بولنا شروع کر دیا اب جیسے ہماری نسل انگریزی میں بولتے ہیں مردو میں بھی انگریزی شامل کرتے ہیں پنجابی میں بھی انگریزی بلکہ انگریزی بولنا ہے ایک میعار بن گیا ہے اس قدر حماقت ہے کہ میعار تو انسانیت ہے اچھا انسان بڑا آدمی ہوتا ہے انگریزی بولنے والوں نے تو ملک لوٹ لیا بڑا انسان اپنی صفات سے بنتا ہے بڑا مالدار اور چیز ہے اور بڑا انسان اور چیز ہے ایک شخص بہت بڑا یہ بہت بڑا آدمی ہے کیونکہ بہت زیادہ پیسیں ہیں یہ بڑا مالدار ہے یہ بڑا آدمی نہیں ہے یہ بڑا انسان نہیں ہے ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا آدمی اللہ کہتا ہے وہ ہے جو تقوے والا ہے تو بدلہ تو کچھ بھی نہیں یہ جنوری شروع ہو گیا ہے پھر فروری آ جائے گا پھر چلتے چلتے پھر دسمبر آ جائے گا پھر ایسے موسم گم ہو جائے گا اور ہماری زندگی کا ایک سال اور گھڑ جائے گا کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں حادثات واقعات واقعات میں سب کچھ گلا دلتا ہے اتنی عمر گزار کے ماضی میں دیکھوں تو کچھ یاد ہے اکثر بھول گیا ہے البتہ پچھلے سال کا جو میرے بیٹے کی وفات کا حادثہ ہے وہ شاید مجھے موت ہی بھولائے گی اس سے پہلے تو بھولنے کا کوئی شکل نظر نہیں آتی اس کا وقت تھا وہ چلا گیا تو دو ہزار تئیس تو میری زندگی میں ہمیشہ ہی مجھے دکھ دیتا رہے جب تک میری زندگی واقعی ہے تو وقت ایک بہت بڑی دولت ہے جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے وقت زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق ہے وَالسَّمَا وَالطَّارِقِ آسمان کی قسم ستارے کی قسم وَالنَّجْمِ ستارے کی قسم ستاروں کی گردش سے وقت بنتا ہے وَالشمس وَدُحَاہَا سورج کی قسم اس کی روشنی کی قسم وَالْقَمَرْ اِذَا تَلَاہَا چاند کی قسم تو چاند اور سورج کی گردش سے وقت بنتا ہے جو میں نے پہلے آپ کو خطوے میں آیت پڑھی جس نے سورج کو زیاء بنایا زیاء کہتا ہے جو خود روشنی پیدا کرتا ہوگی وَالْقَمَرَ نُورَا اور چاند کو نور بنایا جو کسی سے روشنی لے کر روشن ہوتا ہو اس لئے ان دونوں میں اللہ نے فرق کیا چاند کو زیاء نہیں فرمایا چاند کو نور فرمایا سورج کو زیاء فرمایا کہ زیاء اپنی روشنی خود بنا رہا ہے اور چاند سورج سے روشنی لے رہا ہے اور سورج کے اندر جو ہیلیم گیس ہے وہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ کرتی ہے ہر سیکنڈ میں اور اس دھماکے سے اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے اگر پچاس لاکھ ایٹم بم ایک وقت میں پھاڑے جائیں تو زمین تو پھر نظر ہی نہیں آئے گی کہاں گئی تو سورج میں ہر سیکنڈ میں ہیلیم نائکروجن میں بدلتی ہے اور اس سے جو استدیلی میں جو ایک دھماکہ ہوتا ہے پچاس لاکھ ایٹم بم پھاڑنے کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے اور اس سے جو شولے نکلتے ہیں وہ ایک ایک لاکھ کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں انیس سو بیس میں ایک شولہ سورج سے یہاں سے اٹھا اور یہاں پہنچ گیا سورج کی سطح پاری تو اس وقت سائنس بھی اتنی طاقتور نہیں تھی اس زمانے میں اس شولے کی طاقت کو ناپا گیا تو اس میں اتنی انرجی تھی کہ اگر اس انرجی کو انسان قابو کرتا تو دس کروڑ سال کے لیے پوری دنیا کو بجھنی کافی ہو جاتی ہے اکسان نہیں پوری دنیا کو بجھنی کافی ہو جاتی ہے تو سورج اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے اللہ کے عمر سے وہ تو خود کچھ بھی نہیں چاند اس سے روشنی لیتا ہے تو چاند نور ہے سورج زیاہ ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی قسم اٹھائی کہ اس کی گردش سے وقت میں دن اور رات آتے ہیں وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاحَا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاحَا پھر ہمارے اوپر وقت گزرتا ہے ہماری قسم اٹھائی وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَا رات وقت کا حصہ بنتی ہے اللہ نے رات کی قسم کھائی وَالْنَهَارِ اِذَا تَجَلَّا دن اللہ کا دن ہمارے وقت کا حصہ بنتا ہے اللہ تعالی نے پھر اس کی قسم اٹھائی ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گئی دولت واپس آ جاتی ہے گئی صحت واپس آ جاتی ہے گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا ہے دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری سندگی کو کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں کوئی ہمارے سو روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہوئے ہو یہاں جمعہ میں آ جاتے ہیں جیب کا طرح وہ موبائل نکالتے ہیں اور جی میرا موبائل نکل گیا جو سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے اسے تم واپس نہیں رہا سکتے سورج جان کی گردش الڈی نہیں ہو سکتی اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالی نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائے والشمس وضحاها والقمر اذا دلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یقشاها والسما وما بناها والارد وما تہاها ونفس وما سواها سات چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائیے اللہ تعالی نے سورج کی قسم چاند کی قسم دن کی قسم رات کی قسم آسمان کی قسم زمین کی قسم اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے وہ تجھے کھینچ رہا ہے کھینچ رہا ہے کھینچ رہا ہے ہٹ ٹک 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 یہ کلھاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کٹ رہی ہے 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 اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ ستر سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی جاماندہ ویلہ نیڑی ہے لیکن وہ آسم پہ وقت آ گیا جو چھتیس سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کہ تیس کلومیٹر مسلسل دوڑنے کی طاقت تھی اس کے تیس کلومیٹر ایک سانس میں دوڑتا تھا اور خان پل ڈیم کو ون گو میں اس نے گروس کیا اور آر پار کیا اس کے اوپر موت کا حکم آ گیا تو کچھ پتہ نہیں ہے مریض جسک رہا ہے یا اللہ موت دے دے کوئی جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے اس پہ موت آ جاتی ہے اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا چاچا فتح فتح محمد نام تھا فتح فتح کے تھے آخر عمر میں بیمار ہو گیا تھا تو میں اس کا حال پوچھنے کیا تو مجھے کہا میاں موت نہیں آ رہی ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندانی میاں میاں موت نہیں آ رہی کسی کو مانگے نہیں ملتی کسی کو بچتے بچتے لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا ایک دن اس کا اُلٹ ہو جائے گا بچتے بچتے مر جائیں گے میں تو مرتے 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 بچے ایک دن اس کا اُلٹ ہو جائے گا بچتے بچتے مر جائیں گے وقت قیمتی چیز ہے اور یہ گیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے اور جو بھر دوگے نکال نہیں سکو گے وقت کے برطن میں جو بھر ہوگے وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوں ہیں ایسے کرب ڈال رہی ہوتی ہے نا ایسے بوتل آتی ہے اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے وہ آگے چلی ہوتی ہے کبھی کوئی بوتل مش ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی اس کے اوپر کھڑا ہوا جو کام کرنے والا وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رکھ دے تو پھر پر جاتی ہے لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی کچھ بھی نہ کیا یا موبائل سے ہی کھیلتا رہا کتنے نوجوان کیا بوڑے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کرنے کیموں میں زندگی برباد کرنے وقت ایک قیمتی چیز ہے یہ سال مہینے تو ہم نے بنائے ہیں اللہ نے کہا تَطَعَلَمُ عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابِ مہینے سال تم خود بنا لینا میں تمہیں وقت کھلا دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی ہے